دیکھیں جی یہاں پر ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت دھرنے کی جو پوزیشن ہے اس میں ہم فضل الرحمان صاحب کو سنٹر سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی امامت میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر آپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں سنٹر سٹیج پہ اس وقت فضل الرحمان صاحب ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو فرسٹ ٹیئر کی یا جو میل لیڈرشپ ہے وہ کوئی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی ان دونوں پارٹیز کی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں تو کلیرلی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت پریکٹیکلی لیڈر آفی اپوزیشن پاکستان ہے فضل الرحمان صاحب اور ان کی امامت میں یہ پارٹیز یہاں پر موجود ہیں اب رہی بات کہ وہ کر کیا رہے ہیں میرے خیال میں ان کی جو پولیٹیکل منور تھا یہ دھڑنا کرنے کا اور اس کا پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کا وہ منور شاید اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوا ہے اور اب انہوں نے سیاست کے ساتھ مذہب کا ایک کارڈ جو ہے اس کو بھی کھیلنے کی کوشش کی ہے اور اس کو دھڑنے کو اب وہ کانفرنس میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک مومنٹ جو ہے ان کی یا ایک سٹیپ یہ جو وہ لینا چاہ رہے ہیں یہ بلکل کلیر کر دیتا ہے کہ ان کو اپنے سیاسی احداف جو ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں اور اگر ان کو سیاسی احداف نہیں مل رہے ہیں تو وہ ایک بہت ہی ڈینجرس کمبینیشن بنا رہے ہیں پولیٹیکل اور ریلیجرس اپنے اوبجیکٹیوز کا اور جس کو وہ دونوں کو کمبائن کر کر پھر بھی اپنے اوبجیکٹیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت ہی فائدہ مند نہیں ہوگا موسیقی